بے فکر ہو جاؤ اللہ مخلص دلوں کے ساتھ نائنصافی نہیں کرتا جو تمہیں خوشی میں یاد آئے سمجھو تم اسے محبت کرتے ہو اور جو تمہیں غم میں یاد آئے سمجھو وہ تم سے محبت کرتا ہے جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا ہے کسی کو پا لینا محبت نہیں بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے آپ کو جس شخص سے محبت ہو جائے اس کی آخرت کے بارے میں سوچا کرو اس کو کیسے بہتر بنایا جائے یہ تمہاری محبت کی سب سے بڑی دلیل ہوگی روتا وہ انسان ہے جس نے رشتہ دل سے نبھایا ہو ورنہ مطلب کا رشتہ رکھنے والوں کے آنکھوں میں نہ شرم ہوتی ہے اور نہ پانی کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بے وقوفی ماں سمجھو ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار کی تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بے وقوف سمجھیں گے زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ تم کتنے خوش ہو بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی یہ ہے کہ دوسرے تم سے کتنا خوش ہے ہمیشہ دعا مانگتے رہا کرو کیونکہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی یا تو قبول ہوتی ہے یا آخرت کے لیے زخیرہ ہو جاتی ہے یا مسیبت کو ٹال دیتی ہے حضرت علی سے پوچھا گیا اگر کوئی اپنا بھول جائے تو کیا کیا جائے فرمایا کوئی اپنا ہو وہ کبھی بھول نہیں سکتا اور جو بھول جائے وہ اپنا نہیں ہوتا اپنے دل میں اتنی نفرتیں مت رکو کیونکہ جس دل میں نفرت ہوتی ہے اس دل میں اللہ نہیں بستا تمہاری تقدیر اتنی دفعہ بدلتی جتنی دفعہ تم اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو تین لوگ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں مددگار وفادار اور دل کے صاف ماں موت سے نہیں ڈرتی اسے مرتے وقت صرف یہ ڈر ہوتا ہے کہ اس دنیا میں اس کے بچے کو اس جتنا پیار کوئی نہیں کرے گا وہ تو رب ہے اس نے مشلی کے پیٹ میں بھی اپنے بندی کی دعا سنی وہ تمہاری بھی ضرور سنیں گا کسی کو دیا گیا ایک آنسو عمر بھر کی عبادتوں پر پانی پھیر سکتا ہے جب تم بغیر کسی وجہ کے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی آپ کے لئے دعا کر رہا ہے ایک ہسی آپ کے اشارے پر کافلے را بھول جاتے ہیں یا اللہ جب میں مایوس ہو جاؤ میری مدد فرمانا کیونکہ میری زندگی کے بارے میں تیرے فیصلے میری خوش آس سے بہتر ہے اب مجھے تکلیف نہیں ہوتی چاہے جتنی اونچائی سے گرایا جائے کیونکہ مجھے ان ہاتھوں نے دھوکا دیا جن پر مجھے یقین تھا